امام حسین رضی اللہ عنہ اور ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے امام ساہر رضی اللہ جب حضرت قاسم رضی اللہ میدان کی طرح جاتے میں اپنے ہاتھوں سے ان کو سوار کراتا ہوں enthusiasm jáتا ہے اپنے ہاتھوں سے سوار کراتا ہوں شہزاد علی больш Derr اپنے ہاتھوں سے سوار کراتا ہوں انہوں کو محمد جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے سوار کراتا ہوں حتیٰ کہ جتنے بھی گئے میدانی کا عزار بندر ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گھونے پر سوار کر آیا یہاں تک کہ جب میرے نانجا جان مراج کر گئے جبریل امین آقاقیم علیہ السلام کو سوار کرایا تھا آج جب حسین کی باری آئی تو کوئی سوار کرانے والا نہیں اس حد سے آپ کو سوار سو جاری ہو گئے سیدہ زینب سلام علیہ بھائی جان آپ پر اشان کی ہو گئے اگر کوئی نہیں ہے تو نازی آپ کی بین سے موجود ہے آپ گوڑے پر سوار ہو میں آپ کو سوار کراتی ہوں سیدہ زینب رضی اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ سوار کراتی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ گوڑے پر سوار ہو گئے میدانے کاریزار کے اندر پہنچتے ہیں یزیدوں سے فرم خاتب ہوتے ہیں فرماتے ہیں یہیدیوں مجھے تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں میں کس کا میرے مزر کس کا لفتے جگر ہوں کہ تم نے مجھے خات لکے نہیں بولایا آج جب میں آگیا تو میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو لیکن جب ان پر کسی بات پسر نہ ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدوں کے نورے کے اندر گئے اور جا کر کئی یزیدوں کو آفر جہنم کیا حتیٰ کہ آپ اور ہر طرف سے تیروں کی تلواروں کی بارش ہوتی ہے آواز آتی ہے یہ کون زیوہ کار ہے بلات شاہ سوار ہے لباس ہے کٹا ہوا گرد سے کٹا ہوا تمام جسم ناظرین سدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی یہ کٹا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ مل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ مل یقین حسین ہے امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدوں سے لگتے لگتے آج جو زخموں سے چور ہوتے ہیں اور گھوڑے کے عزین سے خرص زمین پر تشریف لاتے ہیں پھر وہ وقت چشم خلقنے میں دیکھا کہ جب شمرز الجوشن امام حسین رضی اللہ عنہ اچھاتی پر چکتا ہے آفرما تو بک بک جرہا پیچھے ہٹ مجھے رب کی نماز ادا کر لینے دیتا اللہ عنہ پر آخر وقت ہے لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایساں ٹھے جا مجھے رب کی نماز ادا کرنے دے سر بکف کاتل ہو پڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے یہ زمین چربلا اس شان کا سجدات کوئی نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت آپ تیمم کرتے اور پھر نماز ادا کرنے لگتے جب صحیح دیکھنے جاتے شمرز الجوشن آپ کے تن ادس کے سر آن کے سر ادس کو جدا کرتا ہے اور پھر آواز آتی ہے اس پیاسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس پیاسے پر علی چیرہ خدا کو ناز ہے سجدے تغورہ نے بھی کیے مدرس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے امام عسیٰ رضی اللہ عنہ این سنتے کی حالت کے اندر جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور تو جب آپ کا سر تم سے جگہ ہو گیا یزیدیوں نے جتنے بھی شہداء تھے ان کے سروں کو نیزوں کی نوپ پچڑا دیا جب امام عسیٰ رضی اللہ عنہ سر کو نیزے کی نوپ پچڑایا تو امام عسیٰ رضی اللہ عنہ مبارک زبان سے قلاوت قرآن جاری ہے اللہ عنہ پر قربان جائیں پڑھو اردم دروت اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو پڑھو اردم دروت اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو اردم دروت اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سرینے جب حضرت میں سنایا یوں کلام اللہ پیغمبر بی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو پیغمبر بی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو تو آج کیوں نہ امام اسحین رضی اللہ Conf kır سلام پیش کریں سعرے ذرا ایک بار امام اسحین رضی اللہ Conf серی اللہ confirmation پیش کریں اے اسحین آپ کو سلام ہے حسین آپ کو سلام ہے کہ آپ نے کربلا کندر حق ادا کر دیا اے اسحین ابن علی آپ بر سلام ہے کہ آپ نے میدانِ کربلا کندر حق ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنی نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب اسر پربے خدا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر صدا کر دیا اس حسین ابن حیدر کے آؤ سلام کریں ایسے گھرانے کو آؤ سلام کریں ایسے گھرانے کو حسین پال کے دیئے جس نے زمانے کو آؤ سلام کریں ایسے گھرانے کو حسین پال کے دیئے جس نے زمانے کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ادھر شہادت ہوتی ہے چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن امام حسین رضی اللہ عنہ عمر بھارت ہے اور آپ جامع شہادت نوش کرتے تو جب آپ کے مبارک جسم کو دیکھا گیا تو تیس زخم تلواروں کے تھے چالیس زخم نیزوں کے تھے اور ایک سو بیس گھاؤں تیروں کے تھے اور آپ کے پیران بارہ کو یزیدوں میں اٹا لیا ادھر امام عسیر رضی اللہ کی شادت ہوتی ہے ادھر حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اٹھا قریم علیہ السلام مبارک بار گرد علیہ اور اٹھا قریم علیہ السلام اور اس کے اندر خون ہے حیث عبداللہ بن عباس حضرت ہے یا صلی اللہ یہ کیا حالت ہے یہ ہاتھ کے اندر کیا ہے آتھا قریم علیہ السلام نے شاہد ہوا کیا تم جانتے نہیں کہ میری امت نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا میرے نوازے کو شہید کر دیا صبح سے شام تک میتے گلان تو میدان کندر رہا اور جتنے بھی شہدائے اہل بیت میں ان کے خون کو جمع کرتا رہا حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اس پر میں نے تاریخ کو لکھا کہ آج کا تاریخ ہے ہمارے کے بیز دن بعد خبر آئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو میدان کر بلا جو نصیب کر دیا گیا ام المومنین صلی اللہ علیہ السلام فرماتی ہے کہ میں نے خواہر کے دراتا قریم علیہ السلام کو دیکھا آتھا قریم علیہ السلام کا چیرہ جارت علوب ہے آتھا قریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اندر فون کے ایک شیشی کو پکڑا ہوا ہے میں نے اس کیا سنو اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہ کیا حالت ہے کہ میں آج میری امت نے میرے نوازے کو تربلا کے میدان کے میں شہید کر دیا آپ فرماتے ہیں جو ہی میری آنکھ کھلی میں اٹھ کے اور شیشی کی تفلق کی جاتا قریم علیہ السلام نے مجھے عطا فرمائی تھی اور فرماتے ہیں احمد سلمہ جب یہ شیشی فون کے اندر تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو سہید کر دیا سید احمد سلمہ فرماتی ہے امام حسین رضی اللہ جب سہید ہو گئے تو یہ دن ہماری لئے بڑا عظیم تھا اس لئے کہ امام حسین رضی اللہ جو نور نظر ہے آتھ اگریم علیہ السلام کے لخت جگر ہے مولا علی کے اور سیدہ فاطمہ تزارہ سلام علیہ کے لال ہے جب ان کی شہادت ہو گئی تو فرماتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور اللہ میں جو جی فرماتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد فرماتے ہیں تین دن تک لگتار جس پتر کو کھائے جاتا تھا اس کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا اور پھر دنیا پر اندھیرہ چھا گیا اس لئے کہ کسی عام حسین کی شہادت نہیں ہوئی امام حسین رضی اللہ نے آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور پھر جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا یزیدوں نے آپ کے سر مبرت و نیزگ نوش پر کھایا ہوا ہے اور جب کافلے کو لے کر چلتے ہیں آپ کا سر سب سے نوشہ ہے تو کسی دیکھنے والے نے دے کر کہا تھا یہ کیسا سر ہے جو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے جو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا اسے زندہ رکھتی ہے کربلا قتل حسین اصل میں مرگے لزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ترہر کربلا کے بعد اور پڑھتے جب ہم کلمہ طیبہ ہیں اس کے اصل کیا ہے پڑھو کلمہ تو اس کے اندر تاثیر کونسی ہوتی ہے فرمایا کہ جب تم کلمہ طیبہ پڑھتے ہو اس کی تاثیر کے اندر ادر کوئی خون ہے تو وہ خونے مام حسین رضی اللہ عنہ لا الہ تو پڑھ لیا ابلے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارا کچھ حضور کے دین پر قربان کیا اور حضور کی امت کو درس دیا کہ جب حضور کے دین کی بات آ جائے تو برا نہ کو اپنے گھر بات دیکھنا ہے نہ ہی اپنا تارباہ دیکھنا ہے نہ اپنے بچوں کو دیکھنا ہے سارا کچھ حضور کے دین پر قربان کر دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شباہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصہ حسینی پر مل پرانے تو بھی قطاب و تعالیٰ آمین وَاقُنْ دَوَانَ وَالْحَمُدِ اللَّهِ رَبُّ اللَّهِ